اچانکہ ایک دن وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی سلمان مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی کی بددعا میرا تاقب کر رہی ہے تم نے کسی سے بددعا تو نہیں لی نا کسی کا دل تو نہیں دکھایا نا میں اس کی بات سن کر گھبرا گیا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں نے زندگی میں کس کا ہف سے زیادہ دل دکھایا ہے اور زور زور سے نفی میں میں نے سر ہلانے لگا وہ اتنا کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی جبکہ مجھے پریشان چھوڑ گئی تھی میں نے محسوس کیا تھا کہ اب زرینہ معمول سے زیادہ ہی موبائل یوز کرنے لگی ہے ہر وقت وہ کسی نہ کسی سے بات کر رہی ہوتی تھی اب تو جب وہ تانگے کی سیر کر کے واپس آتی تھی تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوتا تھا میں بات کرتا تو مجھے کھانے کو دوڑتی تھی پھر چند لمحوں کے بعد ہی مجھ سے معذرت بھی کر لیتی تھی ایک دن زرینہ تانگے کی سیر کرنے گئی ہوئی تھی جب میری ملازمہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اس نے مجھے پریشان دیکھا تو بولی صاحب جی آپ باجی کے جانے کے بعد اتنے پریشان ہو جاتے ہیں تو انہیں جانے ہی کیوں دیتے ہیں آپ ان کے شوہر ہو آپ کا فرض بنتا ہے کہ اپنی بیوی کو اس کام سے روک لیں جو آپ کو نا پسند ہے میں بولا وہاں میری کہاں سنتی ہے ملازمہ ہس کر بولی انسان کو چاہیے کہ وہاں اپنے جیسوں میں ہی شادی کرے امیر لڑکی ہمیشہ مرد کو زلیر ہی کرتی ہے میں اس کی بات سن کر شرمندہ سا ہو گیا تھا پھر وہاں بولی صاحب جی ایک بات کہوں آپ باجی کو تو نہیں بتائیں گے میں نے کہا بے فکر رہو نہیں بتاؤں گا تو وہاں بولی ہمارے محلے میں ایک لڑکے نے امیر لڑکی سے شادی کر لی تھی مگر وہاں لڑکی بلکل بھی اچھی نہیں تھی شوہر کے ساتھ ہر وقت لڑتی جھگڑتی رہتی تھی اس کا شوہر پیسے کی وجہ سے اس سے دھپتا تھا اور اس لیے اسے کچھ کہتا بھی نہیں تھا لیکن ایک دن جب شوہر کام سے واپس آیا تو اس نے اپنی بیوی اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ ہستے مسکراتے پائی شوہر نے بیوی کے موہ پر تھپڑ دے مارا تو بیوی نے فوراں طلاق کا مطالبہ کر دیا بعد میں پتا چلا کہ بیوی شادی کے دوسرے روز ہی اپنے شوہر کے چچا کے بیٹے پر عاشق ہو گئی تھی اس لیے وہاں اپنے شوہر سے لڑتی رہتی تھی آپ بھی باجی کا پتا لگائیں کہ ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے اتنا کہہ کر ملازمہ وہاں سے اٹھ کر باہر چلی گئی جبکہ میں اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہ سکا تھا میرے پیرو تلے تو زمین ہی کھسک گئی تھی میں سوچنے لگا کہ یہ بات میرے ذہن میں کیوں نہیں آئی میں نے کیوں نہیں سوچا اس بارے میں کہ کہیں زرینہ کا دل گئی اور تو نہیں لگ گیا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں تو وہاں سے اٹھ بھی نہ سکا تھا مجھے پہلے ہی اپنی بیوی پر شک ہو گیا تھا مگر میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا پھر تانگے والا لڑکا رزوان بھی ہر روز پورٹ دے جایا کرتا تھا مگر آج ملازمہ کے موہ سے باتیں سن کر میرے اندر کچھ ٹوڑ گیا تھا میں نے سوچا کہ میں خود ہی اپنی بیوی کا پیچھا کیا کروں گا اور اسی لیے اگلے روز جیسے ہی زرینہ تانگے میں بیٹھ کر نکلی تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر نکل پڑا تھا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر میری بیوی جاتی کہاں ہے مگر میں تو یہ دیکھ کر حقہ بکہ رہ گیا جیسے تانگے والے نے بتایا تھا بلکل ویسا ہی ہوا تھا زرینہ گھر سے پارک تک گئی اور پارک سے گھر واپس آگئی یہ سب کچھ اتنا ہی سیدھا سادھا تھا تو پھر مجھے اس پر شک کیوں ہوا تھا وہاں مجھ سے کیوں کٹ کر رہ رہی تھی میں جتنا سوچتا جاتا تھا اتنا ہی علشتا جا رہا تھا اب میں ہر روز زرینہ کا پیچھا کرتا مگر کچھ بھی مشکوک نظر نہیں آیا تھا مجھے معلوم پڑ چکا تھا کہ میرا شک فضول تھا میرے دل ہی دل میں بہت شرمند سی محسوس ہو رہی تھی اس لیے میں نے زرینہ کی جاسوسی ترک کر دی اور اس کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگا میں اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارتا تھا اس کے ساتھ شاپنگ کرنے جاتا تھا اب وہاں بالکل نارمل ہو چکی تھی اس نے مشکوک حرکتیں کرنا بھی اب چھوڑ دی تھی میں سمجھ چکا تھا کہ یہ سارا مسئلہ ہی یہیں سے شروع ہوا تھا دراصل شادی کے بعد میرے سوسن نے آفیس میرے سپرد کر دیا تھا اب میں ہی ہر چیز کا دھیان رکھتا آفیس میں اس قدر تھک جاتا تھا کہ زرینہ کو صحیح وقت ہی نہیں دے پاتا تھا اب وہاں میری توجہ پا کر بھی پھر سے کھل اٹھی تھی مجھے اپنی سوچ پر شرمندگی ہوتی تھی کہ میں نے بلا وجہ ہی اپنی بیوی پر شک کیا اصل گھسا تو مجھے ملازمہ پر تھا جس نے مجھے میری بیوی کے خلاف بھڑکایا تھا میں اس سے بھی کام سے نکال دیا وہاں میرے سامنے ہاتھ جوڑتی رہی کہ صاحب جی اتنا بڑا ظلم مت کریں مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی اس کی وجہ سے میرا گھر خراب ہونے والا تھا تو پھر میں اس پر کیوں رحم کرتا پھر اگلے ہی دن میرے باس یعنی سوسن نے مجھے تین دن کے دورے پر دبائی رخصت کر دیا زرینہ سے بھی میں نے بڑی مشکل سے اجازت لی وہاں تو مجھے جانے ہی نہیں دینا چاہتی تھی اس کو کہنا تھا کہ میرے بغیر اس کا دل نہیں لگنے والا تھا خیر مجبوری تھی اس لئے مجھے جانا پڑا لیکن میری بدقسمتی یہ تھی کہ مجھے ائرپورٹ جاتے جاتے دیر ہو گئی اور میرا جہاز میس ہو گیا اب میں بڑا پریشان تھا کیونکہ میں نے تو گاڑی بھی واپس بھیج دی تھی اب مجھے مجبورن ہی ٹیکسی میں گھر واپس جانا پڑا مگر گھر کا منظر دیکھ کر تو میرا دل ہی دھڑکنا بھول گیا تھا میری بیوی تانگے والے لڑکے رزوان کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی ساتھ ہی دونوں گفتگو سے محضوظ ہو کر اچھے سے بیٹھے ہوئے تھے بالکل عاشقوں کی طرح میں چلا کر بولا یہ کیا بےہودگی ہے رزوان کم عمر تھا وہاں ڈر گیا اور بھاگنے کی کوشش کرنے لگا میں نے اسے پکڑ کر دو تین گھونسے جڑ دیئے تھے تب ہی زرینہ نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور وہاں بولی دو ٹکے کا ملازم تمہاری حمد کیسے ہوئی کہ تم نے میرے مہمان پر ہاتھ اٹھایا میں نے زرینہ کے موہ پر بھی تھپڑ دے مارا تھا میں بولا بکواز بن کر اپنی یہ کیا ڈرامے بازی ہے زرینہ میرے ہاتھ کا تھپڑ کھا کر ہسنے لگی اور بولی میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تمہاری اوقات آخر کیا ہے تم نے تو سنائی ہوگا کہ امیر والدین کے بچے اکثر بگڑے ہوئے ہوتے ہیں میں بھی اپنے والدین کی ایک بگڑی ہوئی اولاد تھی دل پھیکسی لڑکی ہر کچھ دن بعد مجھے نئی محبت ہو جاتی تھی میری ان حرکتوں کو دیکھ کر میرے باپ نے میرا خرچہ بن کر دیا تھا وہاں بولے جب تک تم شادی نہیں کر لیتی تمہیں ایک ڈھیلا ایک روپیہ بھی نہیں ملے گا انہی دنوں مجھے علم ہوا کہ تم نے اپنی منکوہ یعنی پسندیزہ لڑکی کو طلاق دے دی ہے کیونکہ وہاں جہیز آفورڈ نہیں کر سکتی تھی مجھے علم ہو گیا تھا کہ تم ہی میرا شکار بن سکتے ہو تم ہی میری آگے کی خرچے پانی شروع کروا سکتے ہو اور تم سے شادی کر کے میں کونسا بہت زیادہ خوش تھی مجھے تو شروع سے ہی تمہاری ناکامی کا علم تھا میں نے محبت کے جال میں تمہیں فسا کر شادی کر لی لیکن کچھ ہی دنوں بعد میری نظر رضوان پر پڑ گئی تھی میں ہر روز اسی لیے اس کے تانگے میں سیر کو جاتی تھی تاکہ اسے اپنی محبت کا یقین دلا سکوں اب تم مجھے طلاق دے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ کیونکہ میں رضوان سے شادی کرنا چاہتی ہوں میں تو سختے کے عالم میں زمین پر بیٹھتا چلا گیا تھا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ زرینہ اس حد تک گری ہوئی لڑکی نکلے گی اور اس حد تک آوارہ قسم کی لڑکی ہے جو اپنے شوق کی خاطر شوہر تک بدل سکتی ہے کانوں میں فریحہ کے جملے گونجے لگے تھے میں ایک دم سے اٹھا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گھر سے باہر نکل گیا میں اتنا پریشان تھا کہ میرا ایک بڑے سے ٹرائلے کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میں ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا زرینہ نے مجھ سے زبردستی طلاق بھی لے لی اب میں اپنی ماں کا بوجھ بن چکا ہوں جبکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ فریحہ کی ایک بہت اچھے گھرانے میں شادی ہوئی جہاں وہاں بہت اچھے حال میں ہے اللہ نے اسے بیٹے سے نوازا ہے جبکہ میں یہاں اپنے دھوکے اور لالچ کی سزا کاٹ رہا ہوں